بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایک اٹھارہ سو چوران میں اس کی اندر آج جو ہم مختلف قسم کے جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ فارٹی فائیو سے لے کر فیفٹی فائیو تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فال جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ جو بھی ایکٹ بنایا جاتا ہے تو اس کے آخری چپٹر جو ہوتا ہے وہ مسلینیس ہوتا ہے متفرقات ہوتا ہے مسلینیس یہ چپٹر اس لیے ڈالتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ایکٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا قانون کو بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی چپٹر کے اندر وہ ایڈ نہیں ہو سکتی جو چیزیں کسی چپٹر کے اندر ایڈ نہ ہو سکیں تو پھر ان کو الگ سے ایک چپٹر بنا دیا چاہتا ہے تو اس کو مسلینیس کا نام دیا جاتا ہے اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ ایک چپٹر کے اندر آ جاتی ہیں وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں ان کی نویت ایک جیسی ہوتی ہے ان کے سرکمسٹانسز ایک جیسے ہوتی ہیں ان کا پروسیجر ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا ایک چپٹر الگ سے بنا دیتے ہیں اب اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہوتی ہے اس کا علاق چپٹر بنا دیتے ہیں اب بعض اور ان قوانین کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو کسی بھی چپٹر میں اندر ایڈ نہیں کیا جا سکتا پھر اس لیے علاق بنانے والے جو ہوتے ہیں ان کو میسولینیس کے چپٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو یہاں سے اس سیکشن کو ریفر کیا جا سکے تو دوستو اس میں سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن فارٹی فائیو ہے فارٹی فائیو کہتی ہے کہ سروے سب نوٹس سروے سب نوٹس سے مراجی ہے کہ نوٹس کی تعمیل کیسے ہوگی اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایڈ کے تحت جب یہ جو آفیسر ہوگا کلیکٹر ہوگا کمیشنر ہوگا یا کلیکٹر ہوگا یا ان کے بیاد پر کوئی بھی بندہ یا اور اس کے علاوہ عدالت اگر انہوں نے لینڈ ایکوزیشن ایڈ کے تحت اٹھارہ سے چھوڑانوے کے تحت اگر کوئی کروائی کر رہے ہیں اگر وہاں پروسیڈنگ سمتنگ تو پھر اس کے لیے پھر وہ ایک نوٹس ایشو کرتی ہیں اس کو نوٹس کی اس نوٹس کی پھر دو کاپیاں ہوتی ہیں ایک اوریجنل ہوتا ہے اس کے فوٹو کاپی ہوتی ہے اوریجنل جو ہوتی ہے پھر اس کے اوپر وہ جس کے نام کا نوٹس ہوتا ہے اس سے دستخط کروا کے واپس لے کر لے آتی ہیں اور اس کو آفس کے اندر یا پورٹ کے اندر اس کو سامیٹ کر دی جاتا ہے اور اس کے اوپر رپورٹ بھی ہوتی ہے اور دوسری جو کاپی ہوتی ہے جس بندے کے نام نوٹس ایشو کیا گیا ہوتا ہے اس بندے کو دی جاتی ہے اس کے اوپر عدالت کا نام یا آپسر کا نام اور وقت جگہ اور جو بھی کروائی ہے اس سے متعلق تھوڑی بہت ڈیٹیل ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ جو آپسر ہے یا عدالت ہے اس کا دستخط ہوتا ہے اور اس کے نیچے ان کے مور ہوتی ہے اور یہ جو یہ جو نوٹس کا جو پروسس ہے یہ سیم اسی طرح اس کو کانڈرٹ کیا جاتا ہے لینڈ ایکوزیشن ایڈ کے تحت جس طرح کوڈ آف سیویل پروسیجر کے اندر دیا گیا ہے جس طرح وہاں نوٹس جو ہے سرویس آف نوٹس کے اندر جس طرح انہوں نے وہ دیوے ہیں رولز ریگولیشن اسی طرح یہ بھی نوٹس جو ہے اس کو سرو کیا جاتا ہے اور اس میں جس شخص کو نوٹس دینا ہوتا ہے اس کا طریقہ جو ہے یہ سی پی سی کے اندر درج ہے تو اس کو دیکھ کر اس کو مزید ایلوبریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوٹس جس بندے کے نام پر ایشیو ہوتا ہے یا بس بندے کے نام کا ایشیو ہوتا ہے اس بندے کو پہنچانا یا عدالت کے اندر یا پھر اس کولیکٹر کے روبرو اس کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو اطلاع کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ فلان ڈیٹ کو فلان آفس کے اندر صبح آٹھ بجے نو بجے جو بھی ٹائم اس کے اندر منشن ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ موقع پر حاضر ہو جائیں اور کروائی مقدمہ یا دیگر جو بھی کروائی ہو رہی ہے اس کے اندر آپ حصہ لیں پارٹسپیٹ کریں اسالتن آئیں وکالتن آئیں مختیارتن آئیں جیسی بھی صورتحال ہے آپ اس کے اندر آ جائیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اول کوشش ہونی چاہیے کہ جو بند ہے جس بندے کے نام کا نوٹس جاری ہے اس بندے کو ہی آپ نوٹس سرک کریں اگر وہ بندہ موقع پر دستیاب نہیں ہے تو آپ اس کے گھر کے اندر کوئی بھی بالک فیملی ممبر جو ہے یا جو میجر جو مائنر نہیں ہے فیملی ممبر ہے آپ اس کو میل ہوئے تو اس کو آپ سرک کر دیں اس کا دستقاط لے کر آ جائیں اور کہا جائے اس کے گھر کے اندر کہ یہ اس بندے کو پہنچا دیا جائے نوٹس اور اگر مسال کے طور پر وہ بندہ جو ہے اپنے گھر کے اندر دستیاب نہیں ہے اور دیگر بھی کوئی فیملی ممبر دستیاب نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ اس کے گھر کا جو صدر دروازہ ہوتا ہے یا مینٹ انٹرنس ہوتی ہے اس کے اوپر اس نوٹس کو چسپان کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی لاسٹ ریزیڈنس ہوتی ہے یا وہ لاسٹ ٹائم پر کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوتا تو پھر اس کے علاوہ جو بھی طریقہ جو مناسب ہوتا ہے جو سی پی سی کے اندر درج ہے اس کی تعمیل کروا ہی جاتی ہے اور اگر چسپانگی کی ضرورت پیش آ جائے یا فیکس سیشن کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس نوٹس کو کلیکٹر کے دفتر کے باہر یا پھر یہ مسجد کے صدر دروازے کے اوپر یا جہاں زیادہ عمد و رفت لوگوں کی وہاں اس کو لگایا جاتا ہے اور اگر وہ بندہ شہر سے باہر ہو تو اس کو بزر یا ریجسٹر پوسٹ بھی اس کو وہ جو ہے نوٹس بیجا جا سکتا ہے تو اس میں یہ سیمپل ہے سیکشن فارٹی فائیو اس کے اندر اگر نوٹس سرف کرنا ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے تھوڑا ایسا پراسس دیا ہے لینڈر ایکوزیشن ایکٹ 18 سے 94 کے اندر اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ادایت کیا ہے کہ اگر مزید اس کے اندر کروائی کے ضرورت پڑے تو آپ سی پی سی جو ہے یا کولیکٹر یا جاج صاحب جو ہیں اس کا وہ سارا لے سکتے ہیں اس کے مطابق کروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی سکس سیکشن فارٹی سکس کہتی ہے پینلٹی فار ایبسٹریکٹنگ ایکوزیشن اف لینڈ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ کولیکٹر جو ہے یہ لینڈ ایکوائر کر رہے ہوں گے تو اس میں کوئی بندہ ایسا آ جائے جو اس کے اندر کوئی مضامت کرتا ہے اور یہ جو لوگ کاروائی کر رہے ہیں ان کو کاروائی کرنے سے رکتا ہے یا ان کے درمیان مضامت کرتا ہے یا ان کی وہ انسٹر کرتا ہے یا ان کی بیسلی کرتا ہے یا انہوں نے سیکشن فارٹی تحت یا وہ جو ہے فائیب کے تحت اگر وہ کوئی انمیسٹیگیشن کر رہے ہیں پریلیمنیری انمیسٹیگیشن کر رہے ہیں انہوں نے کوئی خودائی کی ہے یا انہوں نے کوئی بھتی لگائی ہے یا کوئی برجی لگائی ہے کوئی نشان لگایا ہے کوئی چونہ پھینکا ہے وہ آدبراری کے لیے یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جس سے وہ جو لینڈ ایکوزیشن ایڈ کیتا ہے جو ضروری تھا جو زمین کے ایکوائرمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے اندر وہ کوئی دخل دیتا ہے رکھنا اندازی کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی انٹرپشن کریئٹ کرتا ہے تو پھر اس شخص کو اس کے خلاف اگر رپورٹ محصول ہوتی ہے تو میجسٹریٹ جو اس علاقے کا ہوگا اس کو اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ماہ کے لیے اس کو امپریزنمنٹ کی جا سکتی ہے یا پچاس روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا پھر دونوں اس کے اوپر ایمپوس کیا جا سکتے ہیں وہ شخص جو اس طرح کے مضامت کرتا ہے یا رکاوٹ کریئٹ کرتا ہے یا وہ نشانوں کھار دیتا ہے یہ جو ملزم ہے اس کو پھر پچاس روپے جرمانہ یا ایک مہینہ قہد یا دونوں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی سیون اب سیکشن فارٹی سیون کہتی ہے کہ میجسٹریٹ ٹو انفورس سرنڈر اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ جو ملزم ہو گا جس کی ابھی ہم نے فارٹی سیس کے اندر بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ عدالت کے اندر ملزم کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ استغاثہ کی روح سے اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے یا وہ پلیٹ گیلٹی کر لیتا ہے یا اس کے خلاف ٹھوس ایویڈنس آ جاتی ہے تو وہ جو میجسٹریٹ ہے اس کو پھر اختیار حاصل ہے کہ اس کو ایک ماہ تک قید کر لے یا پچاس روپے جرمانہ کرے یا دونوں سزائیں اس کو پھر وہ دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ایٹ سیکشن فارٹی ایٹ کہتی ہے کمپلیشن اپ ایکوزیشن تو اس میں مطلب یہ ہے کہ جب کمیشنر کو کسی جگہ کا تھرٹی سیسٹ کے تحت ٹیمپریری طور پر قبضہ ضرورت ہوگا یعنی کہ ٹیمپریری قبضے کو چھوڑ کر باقی اس کی بات کی گئی ہے کہ یعنی کہ جہاں اگر کمیشنر کو ٹیمپریری کسی جگہ کا قبضہ ضرورت ہے تو یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوتی اگر اس کو ٹیمپریری قبضہ نہیں چاہیے تو پھر اس کے اندر کمیشنر کو یا کلیکٹر کو انہوں نے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بنانے والوں نے تھوڑا سا ایمپاور کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایمپاور اس طرح کیا ہے کہ اگر ان کو کسی پراجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے اور انہوں نے وہ جگہ کو سیلیکٹ کر لیا اس کی ڈیمارکیشن کر لی اور اس میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے جو کمیشنر لینا نہیں چاہتا یا وہ ایکسیسیو ہے یا وہ فالتو جگہ ہے یا وہ ایڈیشنل جگہ ہے اور وہ جتنی ان کے ریکوائرمنٹ تھی گورنمنٹ کے ریکوائرمنٹ تھی یا کمپنی کے ریکوائرمنٹ تھی وہ کمیشنر یا کلیکٹر نے وہ حاصل کر لی اور جو باقی ضرورت چاہتی ہے جس کو وہ لینے کا انٹرسٹیڈ نہیں ہے کلیکٹر یا کمیشنر تو پھر وہ کمیشنر جو ہے وہ اس جگہ سے دسبردار بھی ہو سکتا ہے اس کو ویڈراؤ بھی کر سکتا ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ اس جگہ کو اگر چھوڑے گا دسبردار ہوگا تو اس کے اندر کوئی انہوں نے سیکشن فائیو کی کمپلائنس کے اندر اگر اس کے اندر وہ لیولنگ کر رہے ہوتی ہیں یا پھر اس کے اندر انہوں نے کوئی بھرائی کی ہے یا اس کو کھودہ ہے یا اس کے اندر کوئی نقصان ہوا ہے کھڑی فصل کا یا درختوں کا پھر اس کے اوپر وہ وہ نقصان اس بندے کو پورا کر کے دیں گے اگر کمپنسیشن کے اوپر اگر ان کا کوئی وہ آ جاتا ہے اپنا تنازہ آ جاتا ہے یا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ ریفرنج جو ہے وہ اس کو بھیج سکتی ہیں عدالت کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا ابھی میں نے جو آپ کو سیکشن بتائی ہے تو جس جگہ کی اگر جگہ کم پڑ جائے تو پھر وہ وہ لے سکتی ہیں اگر جگہ فالت ہو جائے تو اس سے دسبردار بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی نائن اب فارٹی نائن کہتی ہے کہ ایکوزیشن آف پارٹ آف ہاؤس اور بیلڈنگ اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو جب جگہ ضرورت ہوگی عرضی طور پر یا پرمنٹ طور پر تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ہاؤس کا مکان کا یا کسی بیلڈنگ کا جزوی طور پر اس کو حاصل کر سکتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے جزوی طور پر آیا کہ گورنمنٹ جو ہے کسی مکان کو اگر ان کے باقی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے اور مکان کا کچھ حصہ شامل کریں تو ان کے جو ارازی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آیا کہ یہ گورنمنٹ وہ جزوی طور پر اس مکان کو خرید سکتی ہے تو یہ سیکشن فارٹی نائن کہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی مکان کو جزوی طور پر نہیں لے سکتی اگر انہوں نے لینا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے مکان کے مالک یا بیلڈنگ کے مالک سے انہوں نے پرمیشن لینی ہے اگر وہ رضا ماند ہے تو پھر اگر دینے پر رضا ماند ہے تو پھر اس کی پوری بیلڈنگ یا اس کا پورا مکان یا اس کی پوری دکان وہ جو ہے وہ لی جائے گی اگر اس کو ڈیمالش کرنا ہے تو پھر اس کو ڈیمالش کیا جائے گا اور اس کو جگہ کے پیسے اس کی امارت کے پیسے بھی اس کو دیے جائیں گے اور اس میں اگر یہ تنازہ آ جائیں کہ اگر مالک کی مکان کی طرف سے یا بڑھنے کی مالک کی طرف سے یا جو اس جگہ کا مالک ہوگا کسی دکان کا اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ میری دکان ہے اور انہوں نے اس کو مکان ڈیکلئر کیا ہے حالانکہ یہ دکان تھی اور دکان کی جو وہ مالیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مکان کی نسبت تو پھر اس طرح کا اگر کوئی تنازہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو ہے اپنا کولیکٹر جو ہے یہ ریفرنس بنا کر عدالت کو بیج سکتا ہے تاکہ وہ بیسائٹ کرے آیا کہ یہ مکان تھا یا یہ دکان تھی یا کوئی اور بیلڈنگ تھی تو یا یہ جگہ جو ہے یہ بیلڈنگ جو ہے یا جو کمرہ ہے یہ دکان کے زمرے کے اندر آتی ہے یا دکان کے زمرے کے اندر نہیں آتی یا گھر کے زمرے کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھڑوں کا استبل بنا ہوا ہے تو وہ گھر کے زمرے کے اندر نہیں آتا لیکن وہ کہتے ہیں یا الگ سے کوئی اس طرح کا ان کا وہ بنا ہوا ہے کوئی ڈیڈی سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پھر دیکھا جاتا ہے آیا کہ یہ مکان کے زمرے میں یا دکان کے زمرے میں آتی ہیں حاکر ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو پھر اس ڈسپیوٹ کو حل کرنا جو ہے یہ پھر اس کا کام ہوتا ہے اپنا عدالت کا اور یہ ریفرنس بیچتا ہے یہ اپنا کولیکٹر تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی دکان کو کسی مکان کو کسی بیلڈنگ کو کسی پلازے کو اگر یا کسی رستے کو یا اپنا اس نے اپنا کولیکٹر نے اگر اس نے جو گیارہ کے تحت دفعہ یا سیکشن گیارہ کے تحت انہوں نے کوئی ایوارڈ صادر کر دیا یا فیصلہ کر دیا کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ زمرے کے اندر نہیں آتی یا دکان کی زمرے کے اندر نہیں آتی یا مکان کی زمرے کے اندر نہیں آتی تو پھر اس کا جو ہے وہ ریفرنس اگر تنازہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ریفرنس کا فیصلہ جو ہے یہ پھر کرے گا اپنا کولیکٹر اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا یہ مکان پورا چاہیے یا جزوی طور پر چاہیے اگر مکان جزوی طور پر لینا ہے تو آیا کہ یہ جزوی طور پر گھرانے سے یا ڈیمالش کرنے سے باقی کی بیلڈنگ کو نقصان تو نہیں ہوگا تو یہ جو معاملہ ہے اس طرح کی جو عملات ہوں گے یہ پھر یہ جو عدالت ان کو ڈیسائیڈ کرے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پچاس سیکشن پچاس کہتی ہے ایکوزیشن آف لینڈ ایک کاسٹ اس میں انہوں نے ایک تھوڑی سے بلکل ڈیفرنٹ بات کی ہے کہ یہ اگر کوئی زمین چاہیے ہو کسی لوکل ایتھارٹی کو یا کسی کمپنی کو مثال کا طور پر لوکل ایتھارٹی کے اندر آ جاتے ہیں یہ بلدیات والے آ جاتے ہیں منسپل کارپریشن والے آ جاتے ہیں منسپل کمیٹی والے آ جاتے ہیں ٹاؤن کمیٹی والے آ جاتے ہیں یا یونین ایڈمیسریشن والے آ جاتے ہیں اس طرح کے جو لوگ آ جاتے ہیں یا جو ویلیج کونسل کے لوگ آ جاتے ہیں ان کو اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے کمیونٹی سینٹر کے لیے یا کسی دیگر پروجیکٹ کے لیے پرائیمیری سکول کے لیے یا اسی طرح کے جو دیگر چھوٹی ڈیسپنسری کے لیے اگر کوئی زمین چاہیے اور اپنے فانڈ سے چاہیے اور انہوں نے اپنے اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو پبلک انٹرسٹ کے لیے ضروری ہیں یا جو کمپنی بنانا چاہتا ہے تو یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن پپٹی جو ہے یہ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے تو کمیشنر جو ہے اس کے لیے پھر حکم ناملہ سادر کرتا ہے اگر وہ اس کے اپروول لے دیتا ہے کہ یہ جو کمپنی جو ہے اس کے اوپر اٹھنے والے تمام اخراجات زمین کی مالیت کے جو پیسے ہیں وہ بھی دے اور زری ٹیکس جو دیگر جو ٹیکس اس کے اوپر امپوز ہوتے ہیں وہ بھی جمع کروائے دیگر جو ٹیکسز آتی ہیں یا جو اس کے اوپر مالیت آتی ہے سروے کے اوپر یا دیگر جو ملازمین کا خرچہ یا رپورٹ تیار کرنے کے لیے یا انکوائری کے اوپر جو بھی خرچہ آتا ہے یہ سارے کا سارا یہ پھر وہ لوکل اتارٹی جو ہے وہ جمع کرواتی ہے یا پھر جو کمپنی جس کو زمین چاہیے ہوتی ہے وہ جمع کرواتی ہے کمیشنر کے پاس اور کمیشنر جو ہے اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتا ہے اگر اس کے اندر کوئی تنازہ آ جاتا ہے ڈسپیوٹ آ جاتا ہے لوگوں کی طرف سے زمین کے معافضے کی اوپر تو کلیکٹر جو ہے اس کا پھر ریفرنس بنا کر مطالقہ عدالت کے اندر بھی دے گا تاکہ اس کا ڈسین کیا جا سکے اگر لوگ کہیں کہ یہ جو زمین ہم سے لے رہے ہیں یہ کم کی مد دے رہے ہیں اور اس کی مارکٹ ریٹ جو ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے یہ تنازہ ہو گیا یا اس کی اوپر رقبے کے اوپر کچھ تنازہ ہو گیا یا اس کی قسم کی اوپر کچھ تنازہ ہو گیا زمین کے قسم کی اوپر تو یہ جو معاملات ہوتی ہیں پھر اس کو بیج دیے جاتی ہیں اپنا عدالت کو بیج دیے جاتی ہیں کہ عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی لیکن انہوں نے اس کے اندر ایک شرش یہ بھی رکھی ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے رائٹ ٹو انسٹیوٹ ریفرنس انڈر دس سیکشن فیفٹی یہ صرف یہ عام آدمی یا جن لوگوں کی زمین ہے یہ ان کی بحاف کی اوپر جو کلیکٹر ہے یہ پھر ریفرنس بھیجے گا عدالت کے اندر لیکن جب اگر اس کمپنسیشن کے اوپر لوکل اتھارٹی کو یا کسی کمپنی کو یہ اتراز ہوگا تو پھر وہ ریفرنس دائر کرنے کے اہل نہیں ہوں گے وہ ریفرنس انسٹیوٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی ون سیکشن فیفٹی ون کہتی ہے کہ سوری کمپنسیشن فرام سٹیم ٹیفٹی اینڈ فیس مطلب اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے سیکشن فیفٹی ون کے اندر کہ اس طرح کی جو لینڈ ایکوائر کرے گی گورنمنٹ کرتی ہے یا کس کمپنی کے لیے کی جاتی ہے جسے یہ خریدتی ہیں تو اس کی اوپر کوئی بھی یہ جو سٹیم ٹیفٹی ہے یہ نہیں لگتی کوئی دیگر فیس ہے وہ نہیں لگتی یہ اس سے اگزمشن کے اندر آتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر کوئی فیس نہیں ہے کتنی بھی فیس سے کوئی فیس نہیں ہوتی اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے کوئی سٹیم ٹیفٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ گورنمنٹ جانے اور گورنمنٹ کا کام جانے وہ جو اس سے وہ بغیر اس سے یہ مزید جتنی بھی کروائی ہوتی ہے بغیر فیس کے کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی ٹو اب سیکشن فیفٹی ٹو کہتی ہے کہ notice in case of suit for anything done in provenance of this act and pursuance of this act اب اس کے اندر فیفٹی ٹو کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ land acquisition act کے تحت کوئی بھی بندہ جو سرکاری افسر ہے اگر کوئی بھی وہ کروائی کرتا ہے وہ زمین کے ایکوائرمنٹ کے لئے تو اس نے یعنی کہ اپنے فرائز منصبی کو انجام دیتے ہوئے اپنے جو official duty ہیں ان کو perform کرتے ہوئے اور اس نے یہ جتنے بھی official duty ہیں اس نے perform کی ہیں فرائز سر انجام دیئے ہیں bonof ID نیک نیتیے کے ساتھ تو اس کے خلاف کوئی criminal یا civil litigation عدالت کے اندر نہیں لاجا سکتی مگر اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے that is against the law against the provision of land acquisition act اٹھانا سچران میں اور جس سے ان کی وہ bad intention یا millified اگر وہ جو ہے وہ appear ہوتی ہے تو پھر یہ جو بندہ جو agreed person ہوگا ان کی اس ایکٹ سے اگر وہ بندہ کوئی اس کے اوپر وہ کوئی کاروائی یا پروسیڈن کوٹ کے اندر انیشیئٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کو کم اٹھ لیسٹ 30 ڈے کا نوٹس دیلا اس کے بعد آ جاتی ہے section 53 سی پی سی ویل اپلائی ٹو پروسیڈر بی فور کورٹ اب اس کے اندر انہیں نہیں کہا ہے کہ land acquisition act کے تحت جب کوئی معاملہ جو ہے collector section 18 کے تحت کسی عدالت کو ریفر کرے گا تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اگر وہ سی پی سی کے جنر جو provenance rules and orders دیے گئے ہیں section دی گئی ہیں ان کا اگر وہ سارا لیتا ہے تو لے سکتا ہے یہ سیکش تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس میں ایک دو چیزیں چھوٹی سی رہ گئی ہیں وہ یہ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 54 54 میں appeal کی بات کی گئی ہے appeal کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو collector کے کسی حکم کے خلاف کسی order کے خلاف کسی degree کے خلاف اگر appeal کرنا چاہتے ہیں تو آپ cpc کے تحت appeal بھی کر سکتے ہیں high court کے اندر اور اگر آپ supreme court میں جانا چاہتے ہیں تو cpc کے تحت آپ supreme court بھی جا سکتے ہیں اور section 55 ہے section 55 کے اندر کہا جائے کہ power to make rules اور اس کے اندر انہوں نے اختیار دیا ہے کمیشنر کو کہ اگر وہ دورانے acquisition کوئی زمین خریدنا چاہتا ہے گورنمنٹ کے کسی purpose کے لئے یا company کے لئے تو یہ جو land acquisition act بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز کوئی اس کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کے بابت وہ rule بنا سکتا ہے قواہت تشکیل معاملات کی جو ہے آسانی سے حل ہو سکیں اور ان کو تبدیل بھی کر سکتا ہے ان کو ختم بھی کر سکتا ہے نیا بھی بنا سکتا ہے یہ اس کے پاس اختیار ہیں اور اس کے لئے پھر اس کو اجازت لینا پڑے گی اور اس کے بعد انہوں نے تیسری واجیہ کی ہے کہ جتنے بھی وہ قوانین بنائے گا پھر ان کو official gazette کے اندر ان کو شائع بھی کرے گا تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اس کو کانوں کا درجہ دیا جا سکیں تو دوستو میں سمجھتے میرا آج کا ٹاپک کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹین ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کومیٹس کرنا چاہتے ہیں you are most welcome to کومیٹس اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تنگ ہم لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ and wish you good luck